دوستو آج ہم آپ کو بولی ووڈ کی ایک ایسی خوبصورت ابنیتری کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے کیول 22 سال کی عمر میں سمبند بنا کر اپنی برجنڈی کو تحس نحس کر دیا تھا یہ ابنیتری کون ہے اور کس نے اس کی سیل توڑی اس آدمی کا کیا نام ہے یہ جاننے کے لیے کرپیر ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بولی ووڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور فٹ ابنیتری ہے کچھ ایسی بھی ہیں جو کافی عمر کی ہو چکی ہیں لیکن خوبصورت اور فٹنیس کے معاملے میں وہ کئی ابنیتریوں کو مات دیتی ہیں ان میں سے ایک ہے شلپا شٹی جی ہاں دوستو شلپا شٹی بولی ووڈ کی سب سے فٹ ابنیتریوں میں سے ایک ہے شلپا شٹی اپنی خوبصورتی اور فٹنیس پر زیادہ دھیان دیتی ہے ویسے تو شلپا شٹی نے بولی ووڈ میں کام کرنا بند کر دیا ہے لیکن وہاں آج بھی اپنے فینس کے بیچ کافی لوگ پریہ ہیں آپ کو بتا دیں کہ شلپا شٹی نے بریٹس شو بگ بردرز میں ایک کنٹنسٹنٹ کے طور پر بھاگ لیا تھا اس شو میں لیے گئی انٹریوں میں شلپا نے اپنی نیجی جندگی سے جوڑی کچھ روچک باتیں بتائی تھی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہاں 22 سال کی تھی تب انہیں پہلا پیار ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنی ورجنٹی کھو دی تھی شلپا شٹی کو جس سے پیار ہوا تھا وہاں کوئی اور نہیں بلکہ بولیوڈ اپنیتا اکشہ کمار تھے ان دنوں اکشہ کمار اور شلپا شٹی کے افیر کی خبریں آئے دن سامنے آتی رہتی تھی لیکن ان کا یہ رشتہ جدان دنوں تک نہیں چل سکا بولیوڈ اپنیتری شلپا شٹی نے دھڑکن موی کا ایک بہت بڑا راج بھی کھولا ہے جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کو بھی دھڑکن موی اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بولیوڈ انڈریز میں بہت سی فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو کی پردے پر تو بہت اچھی دیکھتی ہیں لیکن ان کی شوٹنگ کے دورن ایسی گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں جن کے بارے میں عام لوگ نہیں جان پاتے ایسا ہی کچھ شلپا شٹی نے ریالٹی شو کے دورن بتایا کی ان کی پسندیدہ فلم دھڑکن میں کیا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دھڑکن فلم لوگوں کے دلوں میں آج بھی دراج کرتی ہے اور درشک آج بھی اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں اس فلم کے گانے اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ آپ کسی بھی سمیش سن سکتے ہیں اور آپ کو سکون بھی ملتا ہے اور ان کا سنگیت بھی کافی مدھر ہے اس فلم میں کام کرنے والے ایکٹر سنیل شٹی اکشار کمار اور شلپا شٹی نے اپنے رول میں کافی محنت کی ہے ان کی محنت کی بدل تھی یہ فلم آج بھی درشکوں کی جبان پر آتی ہے فلم کی اپنیتر شلپا شٹی نے اس فلم کے کلائمیکس کو لے کر کچھ راج کھولے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے جی ہاں انہوں نے بتایا کہ ان کی لائف میں یہ فلم سب سے زیادہ سمیمے بننے والی پہلی فلم ہے جس کو بنانے میں قریب پانچ سال لگ گئے تھے فلم کے ڈائریکٹر دھرمیش کا کہنا تھا کہ یہ فلم ان کی جندگی کی سب سے خوبصورت فلموں میں سے ایک رہے گی جس پر انہوں نے زیادہ سمیمے لگایا جب فلم کا کلائمیکس شوٹ ہونا تھا تو سنیل شٹی کی ساری ڈیٹس اور فلموں کے لئے بک تھے داریکٹر کو آخری سین شوٹ کرنے میں دکت آ رہی تھی داریکٹر نے سنیل شٹی کا ڈپلیکٹ لے کر شوٹ کرنے کی سوچی لیکن ان کی ایکٹنگ سے دھرمیش خوش نہیں تھے اور پھر انہوں نے سنیل شٹی سے ٹائم لیا اور فلم کا کلائمیکس شوٹ کیا تو دوستو آپ کو یہ ہے ویڈیو کیسی لہی ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دھنیواد